نمشکار دوستوں کیا سال 2020 میں ایران اور اسرائیل میں ٹکراؤ ہوگا؟ کیا اس سال دونوں دیشوں کے پیچھ میں یودھ ہونے والا ہے؟ بزنس انسائیڈر کی ایک ریپورٹ کے نصار اسرائیل یودھ کے لیے ایران کو اکسا رہا ہے اور اسی اکساوے کی کاروائی کے تحت ایران میں بم دھماکے کروائے جا رہے ہیں اب سوال یہ اکسا ہے کہ اسرائیل یودھ کے لیے ایران کو کیوں اکسا رہا ہے؟ ایران میں یہ بم دھماکے کون کروا رہا ہے اور کیوں کروا رہا ہے؟ نیو یورک ٹائمز اخبار کی ایک ریپورٹ کے نصار میڈل ایسٹ کے ایک سینئر انٹیلیجنس عدیقاری نے نیو یورک ٹائمز اخبار کو بتایا کہ ایران میں جو یہ بم دھماکے ہو رہے ہیں ان میں سے کچھ بم دھماکوں کے پیچھے اسرائیل کی خوفی ایجنسی موساد کا ہاتھ ہے ایزرائیل کی ایک اخبار ٹائمز اف ایزرائیل نے اپنی ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا کہ نیو یورک ٹائمز اخبار نے اپنی ریپورٹ میں جس انٹیلیجنس عدیقاری کا جکر کیا ہے وہ انٹیلیجنس عدیقاری کوئی اور نہیں بلکہ خود موساد کے چیف یوسی کوہن ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سدسے رہے ایرک بریور کے انسار ان بم دھماکوں کے جلیے اسرائیل یہ سندیش دینا چاہتا ہے کہ وہ جب چاہے تب ایران میں کسی بھی جگہ پر بم دھماکے کرا سکتا ہے اسرائیل نے ایران کے خلاف سائیکلوجیکل وارفیر چھیڑا ہوا ہے سب سے پہلے 26 جون کو ایران کے خوجر ملٹری بیس پر دھماکا ہوا خوجر ملٹری بیس ایک انڈرگراؤن بیس ہے جہاں پر ایران اپنی بیلاسٹک میزائلے بناتا ہے اس کے چار دن بعد تہران میں ایک میڈیکل انسیٹوٹ میں دھماکا ہوا اس کے بعد دو جولائی کو ایران کے ناٹانج نیوکیئر پلانٹ میں دھماکا ہوا اور اس دھماکے میں ایران کی ایڈوانس سینٹری فیو بنانے والی لیب پورے طریقے سے تباہ ہو گئی اس کے بعد ایران کے بوشیر شہر میں ایک بندرگاہ میں آگ لگ گئی اور ساد جہاج جل کر راک ہو گئے اس کے بعد ایران میں ایلومینیم پلانٹس اور پاور پلانٹس میں دھماکے ہوئے اور کل رات کو ویسٹ ایران میں ایک اویل پائپ لائن میں دھماکا ہوا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ازرائی یود کے لیے ایران کو کیوں اقصا رہا ہے اور ازرائی ایران میں بم دھماکے کیوں کرا رہا ہے اس کے پانچ بڑے کارن ہیں پہلا کیارن یہ ہے کہ ازرائیلیondersکاریوں کا ماننا ہے جب تک ڈونالڈ ٹرمپ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں تبھی تک ازرائیل کو ایران کے خلاف کھلی کاروائے کرنے کی چھوٹ ہے نومبر میں ہونے وعلے چناووں میں یدی پریزیڈن ٹرمپ ہار جاتے ہیں اور جو برڈن امریکہ کے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں تو ازرائیل کو ایران کے خلاف کھلی کاروائے کرنے کی چھوٹ امریکہ دوارہ نہیں دی جائے گی ایسا اسرائیل کے دکاریوں کا ماننا ہے اسی لیے اسرائی نومبر سے پہلے ایران کو یود کے لیے اکسانا چاہتا ہے تاکہ اس اکساوے میں آکے ایران کوئی ملٹری کاروائی کرے اور اس کے جواب میں امریکہ اسرائیل اور انہیں پسچمی دیش مل کے ایران کے خلاف بڑی سیننے کاروائی کریں 2015 میں جب براک اوباما امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے تو اس سما امریکہ نے ایران کے ساتھ نیوکلئیر ڈیل کی تھی اور اسرائیل نے اس ڈیل کی تھی آنوچنا کی تھی 2018 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا کہ امریکہ اس نیوکلئیر ڈیل سے پیچھے ہٹے گا اور اس سما امریکہ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بڑی تاریف کی تھی اسرائیلی دکاریوں کا ماننا ہے کہ جو بیڑن امریکہ کے راشترپتی بنتے ہیں تو یہ سمبھاؤ ہے کہ امریکہ دوبارہ سے ایران کے ساتھ کسی نیوکلئیر ڈیل پر خشتاکشر کرے اسرائیلی دکاریوں کو لگتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو اس سے اسرائیل کو نقصان ہوگا دوسرا بڑا کارن یہ ہے کہ اسرائیلی دکاریوں کا انیلیسز ہے کہ ایران اس سمیں بہت کمجور ہے پچھلے سال نومبر میں گرتی ارتفعوستہ کو لے کے ایران میں بڑے پیمانے پر پردشن ہوئے تھے اور ان پردشنوں میں پولیس نے فائرنگ کی تھی جس میں پندرہ سو آمناغرک مارے گئے تھے اس کے علاوہ اس سمیں ایران میں کورونا وائرس کے کارن بہت برے حالات ہیں کل ایران کے راشترپتی حسن روحانی نے خود یہ کہا کہ ایران میں اس سمیں دھائی کروڑ لوگ کورونا وائرس سے سنکرمیت ہیں اور انہیں ساڑھے تین کروڑ لوگوں کا سنکرمیت ہونے کا خطرہ ہے ایران کی ٹوٹل پوپولیشن آٹھ کروڑ ہے یعنی اس میں سے تیس پرسنٹ جنتہ اور ریڈی کورونا وائرس سے سنکرمیت ہے کورونا وائرس سے سنکرمیت ہونے کا خطرہ ہے تو اسرائیل کوئی لگ رہا ہے کہ اس سمیں ایران بہت کمجور ہے اور اس سمیں ایران پر ادھک سے ادھک کارنائی کر کے دباؤ بنانا چاہیے ایک طرف امریکہ نے ایران کے خلاف میکسیمم پریشر کیمپنگ چلایا ہوا ہے دوسری طرف اسرائیل سینے ابھیانوں کے جلیے ایران پر دباؤ بنانا چاہتا ہے تیسرا کارن ہے اسرائیل کی اوکٹوپس ڈاکٹرائن نیفاتلی بینٹ جو ایک اسرائیلی پولیٹیشن ہیں انہوں نے اوکٹوپس ڈاکٹرائن بنائی تھی اس ڈاکٹرین کے انصار اسرائیل ڈاریکٹ ایرانین پرسنلز پر سیریا اور اراک میں اٹیک کر رہا ہے اور اس کے بعد ان اٹیکس کی جمہداری بھی لے رہا ہے پہلے اسرائیل سیریا میں ڈاریک ایرانین پرسنلز کو نشانہ نئی بنا رہا تھا لیکن پچھلے ڈیڑھ دو سالوں سے اسرائیل سیدھے طور پہ ایرانین پرسنلز کو سیریا میں بھی نشانہ بنا رہا ہے اور اراک میں بھی نشانہ بنا رہا ہے تو اس اوکٹوپس ڈاکٹرین کے تحت اسرائیل اب ڈاریک ایران کو نشانہ بنانا چاہتا ہے اسی لیے ایران میں یہ بندھما کے اسرائیل دوبارہ کرائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی انیس سو ایکیاسی میں اسرائیل نے ایران کے اوسی راک نیوکیئر ریاکٹر پہ ڈاریکٹ حملہ کیا تھا اس کے بعد دو ساتھ میں سیریا کے الکابر نیوکیئر ریاکٹر پر اسرائیل نے مزائل حملہ کیا تھا بڑے بڑے ایکسپرٹس کے انصار پورے میڈل ایسٹ میں اسرائیل ایک مطر ایسا دیش ہے جس کے پاس نیوکیئر ویپنز ہیں اسرائیل نے کبھی ایک خود گوشنا نہیں کی ہے کہ اس کے پاس نیوکیئر ویپنز ہیں لیکن بڑے بڑے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اسرائیل پورے میڈل ایسٹ میں ایک مطر ایسا دیش ہے جس کے پاس نیوکیئر ویپن ہے تو اسرائیل یہ سنشت کرنا چاہتا ہے کہ میڈل ایسٹ میں ایسا کوئی انہ دیش نہ ہو جس کے پاس اپنے خود کے نیوکیئر ویپن ہوں اسی لیے اسرائیل نے 1981 میں ایراک کے نیوکیئر ریاکٹر پر حملہ کیا اس کے بعد 2007 میں سیریا کے نیوکیئر ریاکٹر پر حملہ کیا اور اس کے بعد 2010 میں اسرائیل پر امریکہ نے مل کے ایران کے نیوکیئر ریاکٹر پر سٹوکس نیٹ وائرس سے سائیبر حملہ کیا جس میں ایران کے کئی ہجار سینٹریفیوگ نشٹ ہو گئے اس کے علاوہ موساد نے ایران کے اندر گھس کے ایران کے نیوکیئر سائنٹسٹس کو بم دھماکوں میں اڑا دیا اندر کارن یہ ہے کہ 2018 میں جب سے امریکہ ایران کے ساتھ نیوکیئر ڈیل سے پیچھے ہٹا تو اس کے بعد سے ایران اپنے نیوکیئر فیول کو ادھک سے ادھک انریچ کر رہا ہے اور ایران نے ایک خلیام کہا ہے کہ وہ اپنے نیوکیئر فیول کی انریچمنٹ پڑھائے گا اور اسی لیے ایران نے ناٹانج نیوکیئر پلانٹ میں ایڈوانس سینٹریفیوگ کی لیب بنائی تھی تو اسرائیل اس بات کو بھی پکتہ کرنا چاہتا ہے کہ ایران کسی بھی طریقے سے نیوکیئر ویپن نہ بنا پائے اسی لیے اسرائیل نے ناٹانج نیوکیئر پلانٹ میں بم دھماکے سے حملہ کیا جس میں ایران کی ایڈوانس سینٹریفیوگ بنانے والی لیب پورے طریقے سے تبہہ ہو گئی تو ساتھیوں آج ہم نے آپ کو بتایا کہ اسرائیل یود کے لیے ایران کو کیوں اکسانہ چاہتا ہے اور اسرائیل ایران میں بم دھماکے کیوں کڑا رہا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکر ضرور کیجئے گا آپ نے ہمیں سنا اس لئے دنیاواز نمشکار